شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو برہ مہربان نہایت رہی موالا ہے ماں کے ساتھ حسن سلوک دنیا میں حصول برکت اور آخرت میں رحمت خداوندی کا ذریعہ البر یعنی نیکی ایک ایسا جامع عربی لفظ ہے جو ان تمام اخلاق کریمہ خصال حمیدہ اور امدہ صفات کو شامل ہے جو دلوں میں سکون و اطمینان بایدہ کرتی ہیں لوگوں کے درمیان محبت جنم دیتی ہے اور معاشروں میں امن و استقرار کا باعث بنتی ہیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا نیکی حسن خلق ہے بلا شبہ لوگوں میں سے والدین ہی انسان کے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حق دار ہیں اللہ تعالی نے ہمیں ان دونوں کے ساتھ نیکی کرنے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان سے نرمی اور عجز انکساری کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا ہے جب ہم قرآن کریم اور سنت نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کی والدین اور اولاد کی دارمیاں ایک مسائل تعلق کس طرح قائم ہوتا ہے ارشاد خداوان دی ہے وقضا ربکا اللہ تعبدو اللہ ایاہو وبلوالدین احسانا اما يبلغن عندکا الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا ہے کہ تم اس کی صفح کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو جب وہ دونوں یا ان میں سے ایک تمہارے پاس برہابے کو پھوچ جائیں تو تم انہیں اف تک نہ کہنا اور انہیں جھرکنا بھی نہیں اور ان دونوں کے ساتھ بڑے عدب سے بات کرو اور ان دونوں کے لئے نرمدلی سے اجزوان کساری کے بازو جوہکا دو اور کہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچ بن میں مجھے پالا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کی حقوق ادا کرنا نماز جو کہ دین کا ستون اور اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے نماز کے بعد سب سے افضل عمل ہے اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا عرض کی گئی اس کے بعد کون سا آپ نے فرمایا اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا عرض کی گئی اس کے بعد کون سا آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اسلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے ان سے نیکی کرنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کو بہت اہمیت دی ہے اور بالخصوص ماں کے ساتھ مزید حسن سلوک کرنے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کی تاقید کی ہے ایک ادمی رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول لوگوں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہیں آپ نے فرمایا تیری ماں اس نے کہا اس کے بعد کون آپ نے فرمایا تیری ماں اس نے کہا اس کے بعد کون آپ نے فرمایا تیری ماں اس نے کہا اس کے بعد کون آپ نے فرمایا تیرا پاپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عورت پر لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے آپ نے فرمایا اس کے خوان کا میں نے کہا اور اتمی بر لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے آپ نے فرمایا اس کی ماں کا اور اس میں ہائرنگی کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اگر ماں وفا کی سب سے زیادہ حق دار نہیں ہے تو پھر اور کون ہوگا اس ذات سے زیادہ وفا کا حق دار کون ہوگا جس نے تجھے نو مہینے اپنے پیت میں اٹھائے رکھا جو کہ گویا نو سالت ہے تیری ولادت کے وقت ایسے تکلیف برداشت کی جس سے روح کامپ اٹھتی ہے تجھے اپنی چھہتی سے دودھ بلایا اپنے دائے ہاتھ سے تجھ سے گندگی کو دور کیا خوراک میں تجھ کو اپنی ذات پر ترجیح دی اگر تجھے کوئی بیماری یا تکلیف پہنچی تو وہ تیری لیے بیچین ہو گئی اور اس کو تیری زندگی اور اپنی موت کے درمیان اختیار دیا جاتا تو وہ بلند آفاز سے تیری زندگی کو اختیار کرتی اور تیری خاطر اپنی زندگی قربان کر دیتی اس ذات سے زیادہ وفا کا حق دار کون ہو سکتا ہے جس کے بارے میں رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم فرمایا اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف کے ساتھ جنا اور اس کا اٹھانا اور اس کا دودھ چرانا تیس ماہ ہے یہ انسان پر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ اسے اپنے والدین بالخصوص ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس شخص کو اس چیز کی ہدایت اور توفیق دے دی گئی اس کو اللہ کریم نے بہت پری بھالائی عطا فرما دی اور اس پر بہت پرا فضل فرما دیا جس کا اثر وہ دنیا میں اللہ کی توفیق اور برکت کی صورت میں دکھے گا اور آخرت میں نجات بخشش اور رحمت خداوندی کی صورت میں اس کے ثواب کی امید رکھے گا ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بہت سے فضائل اور سمرات ہیں جنہیں والدین کا فرمان بردار دنیا و آخرت میں حاصل کرے گا ہم ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں اس کی ضرورتوں کو بورا کر دیا جاتا ہے مشکلت و مصائب کو دور کر دیا جاتا ہے اور اس کی دعاوں کو قبول کیا جاتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا تین آدمی اکٹھے سفر کر رہے تھے کہ ان کو بارش نے آ لیا تو انہوں نے بہار کے غار میں بنا لی اور ان کے غار کے موہ پر بہار کا ایک پتھر آ کر گرا اور ان پر غار کا موہ بند کر دیا تو انہوں نے ایک دوسرے کو کہا تم اپنے ان کاموں کو یاد کرو جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کہے ہیں اور تم ان کے وسیلہ سے اللہ کریم سے دعا مانگو شاید اللہ کریم تم سے اس پتھر کو دور کر دے ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ میرے برہے والدین تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے میں ان کے لیے ریور چھوٹایا کرتا تھا اور جب میں ان کے پاس آتا ریور کا دودھ ہدھوتا اور اپنے پچھوں سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلانے سے آغاز کرتا ایک دن میں لیت ہو گیا شام کے بعد وابس آیا اور اپنے والدین کو سویا ہوا پایا میں نے دودھ دھویا جیسا کہ میں دھویا کرتا تھا میں اپنے والدین کے سروں کے پاس کھرا ہو گیا میں نے ان کو بیدار کرنا نہ بسند کیا اور میں نے بچوں کو دودھ پلانا بھی نہ بسند کیا اور بچے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے حتی کہ فجر طلوع ہو گئی اے اللہ اگر تو جنتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو تو ہمارے لیے غار کی موہ کو کھول دے جس سے ہم آسمان کو دیکھ سکیں تو اللہ تعالی نے غار کی موہ کو کھول دیا پھر اس کے دونوں ساتھیوں میں سے ہر ایک نے اپنے اس کام کے وسیلہ سے اللہ کی برگاہ میں التشاہ کی جو انہوں نے خالص اللہ کی رضا کے لیے قیعت ہے تو اللہ تعالی نے انہیں اس مصیبت اور مشکل سے نجات اتا فرمائی اور یمن کے لوگوں کا ایک وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے ان سے پوچھا کیا تم میں عویس ابن عمر بھی ہے حتی کہ آپ عویس ابن عمر کے پاس آئے اور کہا تم عویس ابن عمر ہو انہوں نے کہا ہاں آپ نے کہا تم مراد اور پھر قرن سے ہو انہوں نے کہا ہاں آپ نے کہا تم کو برس کی بیماری تھی جس سے تم شفایاب ہو گئے ہو سوائے ایک درہم کی جگہ کے انہوں نے کہا ہاں آپ نے کہا تمہاری والدہ ہے انہوں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اہل یمن کی امداد کے ساتھ مراد اور پھر قرن سے عویس ابن عمر تمہارے پاس آئے گا جس کو برس کی بیماری تھی اور سوائے ایک درہم کی جگہ کے وہ اس سے شفایاب ہو گئے ہیں اس کی والدہ ہے جس کا وہ فرمان بردار ہے اگر وہ اللہ کی قسم اتھا لے تو اللہ اس کی قسم کو ضرور پورا کرے گا اور اگر تم اس سے اپنے لئے بخشش کی دعا کروا سکو تو ضرور کروانا بس تم میرے لئے بخشش کی دعا کرو انہوں نے آپ کے لئے بخشش کی دعا کی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کہا تم کہا جانا چاہتے ہو انہوں نے کہا کوفر آپ نے کہا کیا میں تمہارے لئے اس کے حاکم کی طرف خط نہ لکھ دوں انہوں نے کہا میرا فقراء و محتج لوگوں میں ہونا مجھے زیادہ بسند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالی کا ان کی دعا کو قبول فرمانا ان کا اپنی ماں کے فرمان بردر ہونے کی وجہ سے تھا نمبر دو اس کے عظیم عجوہ ثواب ہے معاوی السلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے اللہ تعالی کی رضا اور آخرت کے لیے آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کا ارادہ کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ تجبر رحم فرمائے کیا تیری ماں زندہ ہے میں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا تم وابس لوٹ جاؤ اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو پھر میں دوسری جانب سے آپ کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے اللہ تعالی کی رضا اور آخرت کے لیے آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کا ارادہ کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ تیرہ بھلا کرے کیا تیری ماں زندہ ہے میں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تم وابس اس کے پاس لوٹ جاؤ اور اس کے ساتھ حسن اسلوک کرو پھر میں آپ کے سمنے سے آپ کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے اللہ تعالی کی رضا اور آخرت کے لیے آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کا ارادہ کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ تجھ پر رحم فرمائے کیا تیری ماں زندہ ہے میں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا اللہ تجھ پر رحم فرمائے اس کے قدموں کو لازم بکر لو وحی جنت ہے اور کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک ادمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا صحابہ کرام نے اس کے طوانہ جسم اور پھرتی کو دیکھا جس نے انہیں حیران کر دیا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کاش یہ ادمی اللہ کی راہ میں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کے رزق کی خاطر تگوہ دو کر رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے اور اگر یہ اپنے پورہ والدین کے لیے رزق کی خاطر نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے نمبر تین اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک ادمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے آپ نے فرمایا کیا تیری ماں ہے اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کیا تیری کوئی خالہ ہے اس نے کہا ہاں ہے آپ نے فرمایا بس تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر نمبر چار اس کو جنت کے باغات عطا کئے جاتے ہیں اور بلند مقامات سے نوازا جاتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی کونسا عمل سب سے زیادہ جنت کے قریب ہے آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی اس کے بعد کونسا آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا تو میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا اور میں نے ایک قریقی آواز کو سنا جو پر رہا تھا میں نے کہا یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ حارسہ ابن نومان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کاصلہ اسی طرح ہے نیکی کاصلہ اسی طرح ہے اور حارسہ ابن نومان اپنی والدہ کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا تھا ہمیں بھی اپنے والدین کا فرمان بردار اور ان کا وفادار ہونا چاہیے اور ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ایک قرض ہے اور اسی طرح ان کی نافرمانی بھی ایک قرض ہے جیسا کروگے ویسا بہروگے والدین کی نافرمانی ایسی چیز ہے جس کی سزا اللہ تعالی آخرت سے بہلے دنیا میں ہی دے دیتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دو چیزیں ایسی ہیں جن کی سزا اللہ تعالی جلد دے دیتا ہے سرکشی اور والدین کی نافرمانی اور دوسری حدیث باک میں ہے والدین کا نافرمان احسان جتانے والا اور شراب نوشی کا آدھی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا بردارانی اسلام والدین اور بالخصوص ما کیسات حسن سلوک کرنا تمام آسمانی شریعتوں میں متفق علی مسلاحه اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقُ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور جب ہم نے بني اسرائیل سے بختہ اہد لیا کہ تم اللہ کسی کی عبادت نہیں کروگے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اللہ تعالی نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرَ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حکم دیا جسے اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف کی حالت میں اتھائے رکھا اور جس کا دودھ چھوٹنا بھی دو سال میں ہے اسے یہ حکم دیا کہ تو میرا شکر ادا کر اور والدین کا بھی میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اسلام نے ہر اس شخص کے سمنے والدین کی نافرمانی کے راستے کو بند کر دیا ہے جس کا نفس اسے نافرمانی پر اکسائے بعض نوجوان سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے والدین سے زیادہ دین کے پابند ہیں اور گفتگو میں ان سے سختی کرتے ہیں یا ان سے برا سلوک کرتے ہیں ہم ایسے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ دین مطین نے ہمیں والدین کے ساتھ نیکی کرنے اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں اور یہ حکم اس لیے دیا ہے تاکہ والدین کا نافرمان اپنے والدین کے پرہیزگار نہ ہونے کو وجہ نہ بنا سکے اس پاریمی اللہ تعالی ارشاد فرماتاہی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَا أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّعُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور اگر وہ دونوں تجھ بر اس بات کی کوشش کریں کہ تُو میرے ساتھ اس چیز کو شریک تہرائے جس کا تجھے کچھ علم نہیں تو تُو ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا اور اس شخص کی بیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا پھر میری ہی طرف تمہیں پلت کر آنا ہے تو میں تمہیں انکاموں سے باخبر کر دوں گا جو تم کرتے رہے تھے اور اسمہ بن طبع بکر رضی اللہ عنہ میں سے مروی ہے وہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد میں میری ماں شرک کی حالت میں میرے پاس آئی اور وہ اس بات کی خواہش مند تھی کہ میں اس سے صلح رحمی کروں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا کیا میں اپنی ماں سے صلح رحمی کروں آپ نے فرمایا ہاں تم اپنی ماں سے صلح رحمی کرو والدین خواہ کفر کی حالت میں ہو یا وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی یا کفر بر اکسانے کی کوشش کریں تو تو ان باتوں میں ان کی اطاعت مت کر مگر یہ بات تیرے لیے یہ جواز مہیا نہ کرتی کہ تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ برا سلوک کریں بلکہ تجھے تمام حالات میں ایسی ہی ہونہ لازمی ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے تجھے حکم دیا ہے ارشاد خداوندی ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا اور تم دنیا میں ان دونوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا اور تجھے یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ تیری طرف سے کوئی احسان نہیں ہے بلکہ یہ تیرے اوپر واجب اور فرض ہے اگر تو نے اس میں سستی اور کوتاہی کی یا اس کو ادا نہ کیا تو تو گناہگار ہوگا خوش بختی ہے اس شخص کی جس نے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا اس کے ساتھ نیکی کی اور اس کی خوش نوڑی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے اے اللہ اپنے ماں پاپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر تو ہماری مدد فرما تو ان کو بخش دے اور اس پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچ بن میں پالا موسیقا